اسلام علیکم یوورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا جی سب سے پہلے معذرت کہ میں بہت دنوں کے بعد جو ہے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں اور جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ سیزن ہے تو میں وہاں پہ بیزی تھی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی اور آپ لوگوں نے بہت زیادہ انتظار کیا اور آپ لوگ میرے سے اتنا پیار کرتے ہیں مجھے بالکل بھی نہیں اندازہ تھا آپ لوگوں نے مجھے اتنے میسیجز کیے ویٹس ایپ پہ کیے انسٹا پہ کیے اور مجھے پوچھ رہے تھے کہ آپ کہاں پہ گائب ہیں تو اس لیے آج میں حاضر ہو گئی ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ جیسے کہ ہماری ہیر کلر تھیوری ہے اس کی کلاس آج نائن ہے ٹھیک ہے اور آج کی ویڈیو جو ہے یہ بہت زیادہ سپیشل ہے اور اس میں کافی زیادہ جو لوگ ہیں ان کی آج پرابلم جو ہے وہ سولو ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ آج ہم بات کریں گے کیونے کے جو پاودر ہیں جس میں کیونے نے ہمیں ڈیفرنٹ ویرائٹی جو ہے وہ پروائیڈ کر دیا جس میں ہمارے پاس چار قسم کے پاودر ہیں ٹھیک ہے تو جو ہمارے پاس چار قسم کے یا پانچ قسم کے ان کے پاودر ہیں تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتی چلوں گی ٹھیک ہے اس ویڈیو میں سارا تفصیل کے ساتھ بتاؤں گی آپ لوگوں نے اس کے نوٹس بنا لینے ہیں جب آپ لوگ نوٹس بنا لیں گے نا پھر آپ کو اچھے سے سمجھ آجائے گی زیادہ تر جو برینڈز ہوتے ہیں ان کے ایک یا دو پاودر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک وائٹ میں ہوتا ہے ایک بلو میں ہوتا ہے ان کے جو ہیں ہمارے پاس چار پاودر ہیں ڈیفرنٹ قسم کے ہمارے پاس ہیئرز آتے ہیں جیسے کہ بہت زیادہ تھن ہیئر ہے بہت زیادہ ٹریٹیڈ ہیئر ہے بہت زیادہ کوٹیڈ ہیئر ہیں ٹھیک ہے میٹیلک ڈائز لگا لگا کے لگا لگا کے لگا لگا کے انہوں نے ہیئر پہ بہت زیادہ کوٹنگ کر لی ہوتی ہے ان کے لیے بھی اچھا جی یہاں پہ آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے کریم بلونڈ کی ٹھیک ہے کریم بلونڈ جو ہے یہ کس ٹائپ کے ہیئرز کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کی کیا خاصیت ہے اچھا جی یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کریم بلونڈ ہے نا یہ بہت ہی مائلڈ جو فارمولا ہے نا اس کے ساتھ بنایا گیا ہے جس میں اس طرح سے اس کی پیکنگ ہے ٹھیک ہے اور یہ اندر سے ہوتا ہے وائٹ اس کے ساتھ ہمیں یہ سکوپ وغیرہ چیزیں مل جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کریم بلونڈ اچھا جی یہ سوٹیبل ہے ہماری ہائی لائٹس کے لیے آپ چاہیں تو آپ اس کے ساتھ لو لائٹس بھی کر سکتے ہیں پھر آپ اس کے ساتھ بلیچ واش بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ فائن جو ہیر ہوتے ہیں ان پہ ہم یوز کرتے ہیں یا آپ لوگوں نے اگر لو لائٹس کرنی ہے اس میں ہم اس کو یوز کریں گے ہائی لائٹس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں جن کا بال بہت پتلا ہوتا ہے اس پہ ٹھیک ہے اچھا جی یہ بالوں کو لفٹ کرتا ہے اپ ٹو سیون لیول لفٹ کرتا ہے ورجن ہیر پہ اب ورجن کا مطلب کیا ہے جنہوں نے بالوں پہ کبھی بھی کچھ بھی نہیں کیا ہوتا کچھ بھی نہیں لگایا ہوتا وہ ہوتا ہے ورجن اور ٹریٹیڈ ہیر وہ ہوتا ہے جس کے اوپر پہلے سے یا آپ نے کلر کیا ہے یا کوئی ٹریٹمنٹ کیا ہوا ہے تو وہ ہے ہمارا ٹریٹیڈ ہیر ٹھیک ہے اچھا جی یہ جو ہے یہ ورجن ہیر پہ اپ ٹو سیون لیول لفٹ کرتا ہے اور ٹریٹیڈ ہیر پہ اپ ٹو سکس لیول لفٹ کرتا ہے ٹھیک ہے طبیعت آج بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے جو ہے وہ آرام سے ہی بول سکتی ہوں بہت زیادہ فاسٹ نہیں بولا جا رہا اچھا جی اب اس میں کرنا یہ ہے کہ اس کے اندر اور کیا پایا جاتا ہے اچھا یہ بہت مائلڈ فارمولا کے ساتھ اس کو مطلب کہ تیار کیا گیا ہے اس میں ویٹ پروٹین ہے جو ہمارے ہیر کی پروٹیکشن کرتی ہے ٹھیک ہے ویٹ پروٹین گندم کے اجزاء جو ہے وہ اس کے اندر پائے گئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو ہے الپی تھری ہنڈرڈ بھی موجود ہے اچھا جی اب اس کے لگانے کی ٹائمنگ اور اس کو کس کس دیویلپر کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں اور اس کو ہم نے جو ہے وہ مکسنگ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے ڈیویلپر جو اس میں یوز ہوں گے وہ ہوگا ٹین ٹونٹی اور تھرٹی ٹین ٹونٹی اور تھرٹی ٹھیک ہے ٹائمنگ اس کی ہوگی اپ ٹو فیفٹی منٹ اچھا بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ اپ ٹو کسے گیتے ہیں دیکھیں اپ ٹو کا مطلب ہوتا ہے کسی بال پہ سیون لیول لیفٹ کرے گا کسی پہ سکس کرے گا کسی پہ فائیو کرے گا ٹھیک ہے اور ہو سکتا ہے کسی پہ ایٹ بھی کر جائے بالوں کی کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بال کس قسم کہا ہے ہمارے پاس جب ہم کسی شوپ پہ جاتے ہیں جوتے والی یا کپڑے والی شوپ پہ جاتے ہیں تو ادھر لکھا ہوتا ہے اپ ٹو پوری دکان پہ سیل نہیں لگی ہوتی بس دو چار چیزیں جو ان کی نئی سیل ہو رہی ہوتی اس کے اوپر لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ اپ ٹو ہوتی ہے اسی طریقے سے جن کو نہیں اپ ٹو کا پتا تھا اب پتا چل گیا ہوگا اچھا ٹائمنگ جو ہے وہ اپ ٹو فیفٹی منٹس ہے اس کے ٹھیک ہے مکسنگ ریشو اس کی ہے 1 is 2 1.5 اب آپ لوگوں کو اس کا بھی نہیں پتا ہوگا اچھا یہ سکوپ ہے ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس ٹوینٹی فائب گرائم کا ٹھیک ہے ایک سکوپ اگر آپ پاودر کا لیں گے تو اس میں جو ہے ہم ٹوینٹی فائیو ایم ایل جو ہے ڈیویلپر ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اگر ایک سکوپ آپ اس کا لیں گے پاودر کا تو اس میں ٹوینٹی فائیو ایمیل ہمارا ڈیویلپر جائے گا چاہے آپ ٹین یوز کر رہے ہیں ٹوینٹی یوز کر رہے ہیں یا ٹوٹی یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس میجک بلون میجک بلون ہم کس طرح کے ہیر پہ یوز کریں گے یہ ہے ہمارے پاس میجک بلون یہ اس طرح سے ہوتا ہے بلو کلر میں ٹھیک ہے اچھا جی میجک بلون جو ہے اس کی اندر بھی ایل پی تھری ہنڈرڈ مجود ہے اس کی ٹائمنگ بھی جو ہے وہ اپ ٹو فیفٹی منٹس ہے اور مکسنگ ریشو بھی اس کی سیم ہے ٹھیک ہے 1 is to 1.5 ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیویل پر بھی اس میں ٹین ٹونٹی اور ٹھرٹی جائے گا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ اپنی ویڈیوز میں کہ ہم جو ہے وہ فورٹی وولیوم نہ یوز کرتے ہیں نہ ریکمینڈ کرتے ہیں اچھا جی یہ ورجن ہیئر پہ اپ ٹو سیون لیول لفٹ کرتا ہے اور ٹریٹیڈ ہیئر پہ اپ ٹو سکس لیول لفٹ کرتا ہے اس کو بھی ہم بلیچ واش میں یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کلر ٹریٹیڈ ہیئر کے لیے ہوتا ہے میٹیلک ہیئر کے لیے ہوتا ہے اور جو لوگ بہت زیادہ مہندی یوز کرتے ہیں یہ اس پہ ہم یوز کریں گے ٹھیک ہے جو لوگ مہندی یوز کرتے ہیں میٹیلک کے لیے یہ والا پاوڈر ہے اس کو ہم یوز کریں گے ٹھیک ہے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بلیچ واش کیا ہے جن لوگوں کو نہیں پتا نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بلیچ واش کے بارے میں جو ہے وہ کمپلیٹ انفرمیشن میں دوں گی ٹھیک ہے یہ تھا ہمارے پاس میجک بلونڈ اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں پاور بلونڈ پہ یا الٹی میٹ پاور بلونڈ پہ ٹھیک ہے یہ یہ ہے ان کا الٹی میٹ پاور بلونڈ ٹھیک ہے یہ بلو کلر کا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے ان کا پاور بلونڈ اچھا ان کا الٹی میٹ پاور بلونڈ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے اس کی جگہ پہ پاور بلونڈ ہی انہوں نے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ پہلے آیا تھا الٹی میٹ پاور بلونڈ اب آیا ہے پاور بلونڈ دونوں کا کلر جو ہے بلو ہے دونوں کا کام سیم ہے تو آپ اس میں سے ایک لے لیجیے گا ٹھیک ہے میرے خیال میں آپ کو پاور بلونڈ ہی ملے گا الٹی میٹ پاور بلونڈ جو ہے ان کا پرانا ورجن ہے اچھا جی یہ جو الٹی میٹ پاور بلونڈ ہے یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ لفٹنگ کرتا ہے مطلب کہ اپ ٹو نائن لیول لفٹ کرتا ہے بالوں کو اپ ٹو نائن لیول لفٹ کرتا ہے اس میں بھی ہم ٹین ٹونٹی اور تھرٹی وولیوم یوز کرتے ہیں اور اس میں اس کی جو مکسنگ ریشو ہے وہ بھی سیم ہے ٹھیک ہے اس کی بھی مکسنگ ریشو بلکل سیم آئے گی اس میں ٹین ٹونٹی تھرٹی وولیوم یوز کیا جاتا ہے اس کو بھی اپ ٹو فیفٹی مینٹس جو ہے وہ بالوں کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے بالوں پہ لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے ورجن ہیئر پہ یہ نائن لیول لفٹ کرے گا اور ٹریٹی ہیئر پہ یہ ایٹ لیول لفٹ کرے گا ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پاودر ہے یہ ٹریٹی ہیئر کے لیے بالکل بھی نہیں ہے اس کو آپ ٹریٹی ہیئر پہ نہیں لگائیں گے اگر آپ لوگ اس پاودر کو جو ٹریٹی ہیئر ہے اس کے پر لگائیں گے تو یہ آپ کے ہاتھ میں سارے بال جو ہیں آ دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمیشہ آپ نے ورجن ہیئر پہ ہی یوز کرنا ہے یا جن بالوں پہ آپ کو لفٹنگ زیادہ چاہیے ہے جیسے کہ آج کل بلونڈ گری ہیئر چل رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں لفٹنگ زیادہ اور اب دیکھیں اس پاودر کو ہم ایسے بالوں پہ یوز کر سکتے ہیں جیسے کوئی بہت زیادہ ہمارے پر اچھا بال ہے مضبوط بال ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر اگر آپ اس پاودر کو لگاتے ہیں نا مکس کر کے تو اچھا ریزلٹ آپ کو مل جاتا ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ انہیں نے ہمارے لئے بہت آسانی کر دی ہے ہم کریم بلون لگا سکتے ہیں باریک ہیر ہے جنہوں نے لو لائٹس کروانی ہے ان پہ اگر ایک ہی پاودر ہمارے پاس ہوتا کروانی اس نے لو لائٹس ہے ہم پاور بلون لگا دیں گے پاور بلون سے جو ہے وہ ان کے پاور جو ہے ان کو یوز کر دیں ہوں ان کا ریزلٹ بہت ہی اچھا ہے اور جیسے ہم کٹ ڈاؤن کا میٹیریل لگاتی ہیں تو کچھ بال جو ہیں وہ بہت زیادہ ہے مطلب کہ پیپر بھی ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اور پروڈکٹ بھی بہت فارمیلا کے ساتھ ان کو جو ہے وہ اچھا جی مجھے رکھئے گا دعاوں میں یاد اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو کر دیں شیئر اور لائک اللہ حفیظ